انسائٹ ٹریڈنگ کا الزام صدر بینک آف پنجاب نایمود دیم خان چیف فائنینشل آفیسر ندیم آمیر کو آج طلب کر لیا گیا امریکہ میں پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کو بھی آج ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حقوق اورنج ٹرین اور میٹرو بس منصوبے کے لیے یونیورسٹیز کے گراؤنڈ استعمال کرنے کا معاملہ جسٹیس ایل اکبر قریشی کا گراؤنڈز بحال نہ ہونے پر اظہار برہمی گراؤنڈز کی بحالی کے لیے پیسے نہ دیں تو کنسٹرکشن کمپنیز کے اکاؤنٹ سیل کر دیں عدالت کے ریمارکس ڈی جی پی اچے اور ڈی جی ایڈی اے آج طلب کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے نئی حکومت کی بھی پچھلی حکومت جیسی شاخرچیاں اورنج لائن منصوبے کی دیکھ بھال کمیٹی نے چند ماہ کے دس کروڑ روپے لے لیے گاڑیوں کی خانداری پر بامل لاکھ بائیس ہزار مرمت پر ایک لاکھ روپے خرچ ستر لاکھ روپے کے مشورے دس لاکھ روپے عزازیا پر بھی ہاتھ ساف کر لیا کمیٹی نے عمارت کے قرائے دیگر اقدامات پر آٹھ کروڑ تین تیس لاکھ خرچ کر ڈالے وزیر اللہ عثمان بلزار نے سپنیمنٹری گرانٹ سے فنڈز جاری کیے لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھایا خزانہ خالی ہے ہمارے پاس تو وکیل کرنے کے بھی پیسے نہیں صبح وزیر تعلیم مراد راس نے یہاں انکشاف کر دیا دانی سکول منصوبے سے انصاف نہیں کیا گیا پھر بھی اس کو جاری رکھیں گے زیادہ فیصوں کے معاملات بھی کافی غور طلب ہیں کرزوں کا بوجھ پچھلی حکومت نے ڈالا میڈیا سے گفتگو تعلیم اور صحت کے ترقیاتی منصوبوں میں پچاس فیصد کٹ ہوتی پنجاب کا بجٹ عوام دشمن ہے پنجاب میں میٹرو منصوبے پر تنقید پشاور میں قابل قبول شہباز شریف کو گرفتار کر کے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی گئی اگر ہمارے کسی میمبر نے غلط حرکت کی تو اس کی تحقیقات کریں رہنما نون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرینس پنجاب حکومت کا مدنیات کے سپیشل آڈٹ کا حکوم چنیوٹ میں سونا اور دیگر زخایت دریافت ہوئے یا نہیں آڈٹ میں شامل ہوگا گزشتہ پانچ سال میں مدنیات سے متعلق منصوبے شامل ہوں گے ڈی جی مدنیات کا بھی سپیشل آڈٹ ہوگا بلدی عظمہ کے جلاس میں بھی ڈونکی راجہ اور شیر کی گونج لیگی ارکان ترکیاتی کاموں پر پابندی لگانے پر احتجاج گو عمران گو کنارے لیگی چیئرمین اور تحریک انصاف کے بلدیاتی نمائندوں کے درمیان تلق کلامی ڈونکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنوں کنارے میر سمیت لیگی ارکان نے علیم خان کو چور کہنے پر معافی مانگی دیپ جس کا محلہ تھی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو ساوے میں ہر وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا انقلابی شاعر حبیب جالب کی بیٹی کو غربت اور حالات کے رونگ ڈالا اٹھ افراد کا کمبہ پالنے کے لیے طاہرہ جالب کریم ٹیکسی چلانے پر مجبور لیسکو نے دھائی مرلے کے مکان پر 75 ہزار بل بھیج کر مزید بوجھ ڈالا طاہرہ جالب لیسکو دفاتر کے چکر لگا لگا کر پریشان لیسکو نے گزشتہ پانچ سال میں اربو روپے کا خسارہ کیا لیسکو نے ناجائز بل بھیجا تو کارروائی ضرور ہوگی پنکار سپورٹ فنڈز کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں عظیم شاعر کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے حکومتی سطح ہر ممکی دعون ہوگا سبائی وزیر اطلاعات خیزاز حسن چوہان کی لہور نیوز سے گفتگو شہدرہ سے گجو ماتا کرایا بیس روپے وارہ نہیں کھاتا حکومت کا میٹرو بس پر سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ سٹاپ ٹو سٹاپ کم از کم کرایا بیس روپے گجو ماتا سے شہدرہ ساٹھ سے اسی روپے اضافہ ہوگا وزیر خزانہ حاشم جواب بخت کا کہنا ہے کہ بارہ عرب کی سبسیڈی خزانے پر بوجھ ہیں بولے کہ عوام پر اتنا بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ برداشت کر سکیں گے شہر گل کی میٹھی سیر کو بھی کڑوہ بنا دیا گیا سیاہتی بس کے کرائے میں پچاس فیصد اضافہ کذافی سٹیڈیم سے گریڈر اقبار پار تک کا کرائیہ دو سو سے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا گیا قرائے میں اضافہ کا نوٹفکیشن زاری اطلاق آئندہ یکم نیومبر سے ہوگا اچھی تبدیلی نے آئی کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے ہمیں تو شباش نیر یاد آ رہا ہے بہت غلط ہوا ہے بچارے جو غریب لوگ ہیں وہ تو بچارے کیا کریں گے جن کے پاس روزی روزی سب کچھ ان کا بچاروں کا یہی ہوتا ہے انکم اور ڈالر مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگی ہو گئی اور واقعی ہمیں تو نون لیگ سارے پارٹی یاد آ رہی ہے بہت یہ تو غلط ہوا ہے اور دو مہینے میں جو لوگ تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے تو وہ یہ تبدیلی آئی ہے ہیلمٹ ٹینکی پر رکھنے یا ہینڈر پر لٹکانے پر ڈبل چالان ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود نا پہنے پر دو سو کی بجائے چار سو روپے جرمانہ اب تک سو چالان کر دیئے سی ٹیو وورڈنز کے دورانے ڈیوٹی موبائل پر استعمال کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں ایک راڑ داد جمع ووٹر سائیکل کے ساتھ کمپنی ہیلمٹ دینے کے درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے ہونڈا سوزوکی یا ماہا اور پاک ہیرو کمپنی کے سی ایوز کو پچھلی چوبیس اکٹوبر کو تلق کر لیا پنجاب پولیس میں افسران کی اکھار پچھاڑ کا سلسلہ شروع اکبابر وقت قریشی ڈی آئی جی ہیڈکورٹر پنجاب مقرر ازر حمید خوکر ایڈیشنل آئی جی آپریشنز تائینات ایجاز احمد کو ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ لگا دیا گیا سردار علی خان ایڈیشنل آئی جی ویلپیر اینڈ فائنانس ہوں گے تاریخ مسعود یاسین ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ مقرر ڈی آئی جی ہیڈکورٹر شہزاد سلطان کے خدمات مفاقے سپورٹ کر دی گئیں نوٹیفکیشن جاری توند والے سران ہو جائے تیار آئی جی پنجاب کہتے ہیں ایسی فورس کا کمانڈر بننا چاہتا ہوں جن کے پیٹ باہر نہ نکلے ہو پولیس ریفارمز کا ایجنڈا پورا کریں گے جب پولیس اپنا کام نہیں کرتی تو پھر سیاسی مداخلت ہوتی ہے پولیس کا کام سیاستدانوں کے ایمہ پر عوام پر تشدد کرنا نہیں امجد جعوید سلیمی کا ای ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے دربار سے کتاب ایف آئی آر درجنا کرنے پر سخت کا روائی کرنے کا اعلان تربیتی لیکچرز کام آئے نہ ہی ڈی آئی جی کے دربار میں کوئی چیز کام آئی پولیس اپنے روایتی رویے سے باز نہ آئی سبزہ زار میں اہلکار نے دکاندار پر تھپڑوں کی بارش کر دی پولیس تشدد کی فوٹیج لہور نیوز کو محصول ڈی آئی جی آپریشنز نے واقعہ کا نوٹس لے لیا جال سازی نہیں چلے گی پنجاب پورڈ آثورٹی انیکشن ابوبکر کولونی بند روڈ پر مختلف برینڈز کی جالی لیبلنگ والی بوتلیں تیار کرنے والا پروڈکشن یونٹ سرب محل دو ہزار تیار بوتلیں اور جاری لیبلز اب ایم ام آلم روڈ پر تسکنی کوٹیارڈ لیاکت سویٹس اینڈ بیکرز رحمان پورا بھی سی ساف پانی کو محفوظ کرنے کا کیس کنٹورمنٹ بورٹ کے پاکس کو ساف پانی پراہم کرنے پر پابندی آئی پاکس کو ساٹھ روز میں نہری پانی پراہم کیا جائے جسٹس ایل اکبر قریشی لہوڈ نیوز کی بھی تاری بولے لہوڈ نیوز عوام میں شعور جا کر کر رہا ہے توتو میمہ کے بعد تھپڑ چل گئے زیلہ کچہری کی کینٹین میں جھگڑا بکشی خانے میں کینٹین نتظامی اور ملزمان کے رشتہ داروں کے درمیان تلخ کلامی کے بعد لڑائی ایک دوسرے پر تھپڑ برسائے لاتو اور مکوں سے حملے ریلوے دکانوں کی بولی کے خلاف دکاندار سراپ احتجاد جوینا سپریڈنٹل ریلوے آفس کے سامنے دھرنا ریلوے نے 99 سالہ لیز پر دکانیں دی کرایا دے رہے ہیں بولی غیر قانونی ہے مظاہرین شہریوں کے لیے بڑی خبر داتا دربار لاری اڈا سبزی منڈی ریلوے سٹیشن پر مسافر خانے بنانے کا آغاز مسافر خانے دس مرلے سے ایک کنال کی سرکاری ارازی پر بنیں گے ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کی زیر صدارت ایجلاس ویل فیر سب کمیٹی جوڈیشنل کولونی فیز ٹو کے نومنتقی بہتداروں کی حل پرداری نومنتقی بہتداروں میں صدر میاں محمد سعید سیکیٹری محمد ارشد برد شامل جسٹس ریٹائرڈ اجاز نسار ایڈیشنل سیشن جج غوری قریشی رفاقت محمود کی خصوصی شرکت ممبران میں چودری سرور نظیر احمد آغا ناصر محمود شیخ مجاہی دلیاز اور دیگر کی شرکت درخت لگائیں ملک کو سر سبز بنائیں ایڈی سی یونیورسٹی میں محکمہ جنگلات کے جانب سے شجرکاری مہیم صوبائی وزیر جنگلات سبتین خان اور وائس چانسلر ڈاکٹر حسن امیر نے پودا لگا کر مہیم کا آغاز کیا سبتین خان کا کہنا ہے کہ ہاؤزنگ سوسائٹیز منظور کرانے کے لیے درخت لگانا ہوں گے طلبہ کے ساتھ شجرکاری سے مطالق آگاہی بوک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفت کی لہور چیمبر آف کومل سامد صدر لہور چیمبر علماس حیدر نائب صدر فہیم سہگل سے ملاقات ملکی معاشر اقتصادی صورتحال پر گفتگو پاک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پندرہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان محمد آمیر اور امام الحق ڈروپ عماد وسیم کی واپسی فخر زمان محمد حفیظ صاحبزادہ فرحان حسین طلت آسیف علی شویب ملک بابر آزم شاداب خان فہیم اشرف حسن علی شاہین آفریدی عثمان شنواری اور وقاس مقصود شامل سرفراز احمد کپتان برقرار گلوکار فخر عالم مشن پرواز کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے پر لاہور پہنچے فخر عالم کی امریکی کانسلیٹ ڈیپٹی پبلیک اپیرز آفیسر ایلزبت سے ملاقات فخر عالم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مشن پرواز شروع کیا فخر عالم لاہور سے دنیا کے باقی مہادہ موالی کے سفر کے لیے اڑان بھریں گے اور نیشنل ویمن فوٹبول چیمپینشپ تیسرے روز میچز کھیلے جائیں گے خواتین کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس ٹورنمنٹ کا فائنل 25 اوٹوبر کو کھیلا جائے گا